مصالہ کلیجی کی ریسپی جو کہ بنانا نہایت آسان ہے تو چلیں جی ہم اپنی ریسپی کو کرتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے لی ہے ہاف کے جی میں نے کلیجی لی ہے اور کلیجی جو ہے وہ مٹن کی ہے مٹن مطلب بکرے کی کلیجی لی ہے میں نے یہاں آدھا کلو اور اسے اب میں اچھے سے واش کروں گی اگر تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اسے مطلب آپ نے بہت جلدی میں بنانا ہے تو آپ اسے سرکے میں دھو سکتے ہیں لیکن میں پاس یہاں ٹائم تھا تو میں نے ایک گھنٹے کے لیے اسے نمک اور پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا ہے ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ اس کا پروسس ہم سٹارٹ کریں گے تو یہاں جی ہم نے کلیجی کو کر کے رکھنا ہے میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں لی ہے دہیں تقریباً ہاف کپ ہے تو اگر میں اسے سرونگ سپون کے مطلب سے ڈال رہی ہوں تو میں نے اس سرونگ سپون جو ہیں جو ہمارے ڈھونگے والے چمچ ہوتے ہیں وہ ڈالیں اس کے بعد میں اس میں مسالے ایڈ کروں گے گرم مسالہ ہے خوشک دھنیا ہے حلدی پاودر ہے نمک ہے اور سرخ مرچ ہے اس کے علاوہ میں اس میں کوئی بھی جو ہے بزاری مسالہ ایڈ نہیں کیا اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے اس کے علاوہ میں اس میں صرف ایک اور چیز ڈالوں گی وہ ہے لیمن جوس اور اس میں جتنے بھی میں نے سپائسیز یوز کیے ہیں وہ سارے میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق مطابق مصالے کے مطابق ایڈ کرسکتے ہیں mehrinated اماس gak کوئی بھی اس میں طریقے میں نے مματα کام کامٹروں کو بتانے میں کے ساتھ میں جتنے بھی قلیر ہیں وہ سارے میں نے ele کے مطابق ایڈ کیا müزارے کیا بھی جو اور بھی شکل یہاں سپائسی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی کلی ویسے بھی بھی اچھی نہیں لگتے۔ ہمیں اس میں جتنے بھی یہساں ایڈ کی گیا ہیں اس کے بعد جو قلیر کو اب ان کی پسکتا سے دnar پانی ایک دو پانی پانی نکالے میں جنسے پانی سےにはچے ہو کرو اس کے بعد وہشہ اس کا والیک راڈ گیا ہے دیکھو جو چینج ہو گیا ہے کٹی کلیجی اور G ai ووسکر ہونے کے بعد گیا ہو اس کے بعد یہ ل Raum I need me k GRÜNEN pokker لیں پیارے اور ایک گھنٹے پانی میں ملتی ہوںäter ایک کریں گے اب آپ سے دربی کلیجی اس کے بعد اب ایک کیوں کو eux کیوں ووچ اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے فائنلی یہاں ہماری کلیجی کو میری نیٹ کی پورا ایک گھنٹہ گھدر چکا ہے اب میں کروں گی اس کا مسالہ تیار مسالہ تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں لیا ہے ایک پیاس ایک انچ ٹکڑا میں نے لیا ہے ادھرک کا دو میں نے لیا ہے گرین چیلی اس کے علاوہ میں نے تین سے چار جو ہیں وہ اس کے پیسیز لیے ہیں لسن کے تو یہ میں اپنے آدھا کلو جو کلیجی ہے اس کے حساب سے اس کا میں تیار کر رہی ہوں مسالہ تو یہ جتنے بھی میں نے انگریڈینس لیا ہے ان سب کو ایک ساتھ ہی ہم ان کا پیسٹ بنا لیں گے اور دیکھیں کیسے میں نے چھٹکی بجائی ہے اور انین بھی کٹنگ ہو گیا ہے اس کے علاوہ گرین چیلی بھی کٹنگ ہو گئے کاش پہ بھی ایسا ہو کہ ہم لوگ چھٹکی بجائے اور منٹوں میں جو ہے ہمارا کھانا بھی ریڈی ہو جائے کرے لیکن ایسا نہیں ہوتا کھانے پہ جو ہے وہ ٹائم لگانا پڑتا ہے کیونکہ ہم جتنے دل سے کھانا بنائیں گے کھانا ہمارا اتنا ہی زیادہ اچھا بنے گا تو یہاں دیکھیں ہمارا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے پیسٹ بنانے کے لئے میں نے اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کیا تھوڑا سا پانی لے کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھیں پیسٹ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی چلے جی یہاں اب ہم اپنی جو اپنی کھلے جی نہیں سوری بکرے کی جو کھلے جی ہم لوگوں نے لی ہے اس کا ہم جو ہے نا نیکسٹ پروسیس پکانے والا وہ ہم کرتے ہیں تیار تو ہم چلتے ہیں چولے کی طرف سٹوپ کو یہاں میں نے کر دیا ہے اون اب ہم بناتے ہیں اپنی مجدار ٹیسٹی مسالہ کھلے جی اس کے لئے لے لیا ہے ایک پین اب کڑا ہی تو اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی گھی آپ اسے چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں میں گھی میں بنا رہا ہوں ہوں تو میں نے یہاں تو ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر بھر کے میں نے گھی کے لے لیے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں یہ جو ڈرائی ہوتے ہیں سپائسز وہ لیے ہیں جن میں چار سے پانچ ادر میں نے لونگ لیے ہیں اور چار سے پانچ ادر ہی میں نے کالی مرچ لی ہے ثابت اور اس کے بعد ایک لیا ہے جی میں نے کڑی پتہ اچھا جی یہاں جو ہم لوگوں نے یہ ڈرائی سپائسز لیے ہیں جن میں لونگ ہے کالی مرچ ہے اور اس کے علاوہ کڑی پتہ ہے انہیں ہم نے تیل کے اندر جلانا نہیں ہے بلکہ ہلکا سفائی کرنا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ تیل کے اندر چلا جائے تیل یوز کریں یا گھی یوز کریں جو بھی استعمال کریں آپ تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کا فلیور جانا چاہیے زیادہ اسے جلانا نہیں ہے مطلب اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک نہیں کرنا لائٹس ایس ایک سے دو منٹ سے نہیں اس کے بعد مسالہ بنانے کے لئے یہ جو ہم نے پیسٹ کیا تھا پیازوں والا تو یہ وہ بلا پیسٹ ہے اس سے بھی ہم نے زیادہ ڈارک نہیں کرنا جسٹ اس کا کچھپن دور کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جتنا بھی ہم لوگوں نے پانی ڈالا تھا وہ تھوڑا سا اس کا پانی ہے وہ ہم ڈرائی کریں گے یہاں دیکھیں فائنلی اس کا کچھپن بھی دور ہو گیا ہے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوا ہے اور پانی بھی جو ہے وہ اس میں خوشک ہو چکا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنی کل کلیجی جو ہم لوگوں نے ایک گھنٹہ پہلے میرینیٹ کر کے رکھے تھے یہاں دیکھیں کلیجی ہماری میرینیٹ کی ہوئی کلیجی جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا مسالہ بنانے کے لئے جو میں نے گھی یوز کیا ہے وہ میں نے خود ہی کامی یوز کیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق گھی کو یا آئل کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں میں نے فائنلی اب اس میں میرینیٹ کی ہوئی کلیجی ڈال دی ہے اس کے بعد میں اسے دو سے چار منٹ کے لئے اچھا سے فرائی کروں گی سپائیسز تو ہم اس میں ڈال چکے ہیں کیونکہ جب میرینیٹ کیا تھا تو جتنے بھی سپائیسز ہمیں ریکوائیڈ تھے وہ سارے ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب اس میں کسی قسم کا بھی ہم نے کوئی مسالہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا صرف آپ نے سالٹ کو جو ہے مطلب نمک کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے نمک آپ کام یاد زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو یہاں دیکھیں میں نے اچھے سے جو ہے وہ مکس کر دیا ہے کلیجی کو اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈھکن دے کے اسے اچھ سے بنائیں گے جب ہمیں ڈھکن لگائیں گے تو کلیجی جو ہے وہ کچھ کلیجی پانی چھوڑے گی اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ ہم لوگوں نے مسالہ ریڈی کیا تھا اس کا پانی تھا یہاں دیکھیں یہ ہماری کلیجی جو ہے وہ کتنی اچھی ہاف کوک تو تقریباً یہاں ہماری کلیجی ہو ہی چکی ہے اچھا بھی یہ جو آپ کو اس میں تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے یہ پانی بھی ہم اس میں کریں گے ڈرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری کلیجی جو ہے وہ سمیل نہیں دے گی جب ہم بکرہ کلیجی بناتے ہیں تو پانی جو ہے وہ ہم وہ ہی اس کے اندر رہنے دیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا کلیجی کی سمیل نہیں جاتی تو یہاں دیکھو پہلے والا جو پانی تو میں نے سارا ڈرائی کر دیا اس کے علاوہ میں نے ایک مک جو ٹی والا مک ہوتا ہے وہ میں اس میں ڈال دیا ہے پانی کا تو اس کے بعد اب ہم ڈکن دے کے اسے تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی جو ہے وہ پروپرلی خوشک نہیں ہو جاتا ہے یہاں دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہونے کے قریب قریب آ گیا ہے چھوٹے چھوٹے ببلز بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پانی خوشک ہو رہا ہے اور گھی جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے فائنلی کلیجی جو ہے وہ ہماری یہاں ریڈی ہو گئی ہے دو سے چار منٹ کے لیے صرف میں اس میں اور چمچ چلا ہوں گی اور اس کے بعد دیکھیں گا فائ اسے کلیجی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہاں مسالہ جو ہے وہ آپ پی ڈبینڈ کرتا ہے آپ نے کلیجی میں کتنا مسالہ جو ہے وہ رکھنا ہے جتنا مسالہ اپنے رکھنا ہے تو ساتھ ہی آپ نے جو چلا ہے اسے بند کر دینا ہے میں یہاں تھوڑا سا اور جو اس کا پانی ہے وہ ڈرائی کر دوں گی تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ تھوڑا اور کام ہو جائے یہاں دیکھیں یہ ہمارا فائنل لوک ہے اب اس کا کلیجی کا اس کے بعد جو ہے وہ میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی اگر آپ نے اس سے بھی کام مسالہ رکھنا ہے تو آپ دو سے تین منٹ اسے ہائی فلیم پہ جو ہے وہ آپ اسے اور رکھیں اس کے بعد فلیم کو کرے بند آپ کے کلیجی جو ہے وہ رہ دی ہے یہاں دیکھیں کلیجی کو میں نے فائنلی ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں اب اس پہ میں نے ڈالی ہے ادرک جولین کٹنگ کی ہوئی اس کے علاوہ میں نے اس میں ڈالا ہے پودینہ تھوڑا سا تھوڑا سا میں ڈالا ہے دھنیا اس کے علاوہ گرین چلی میں نے کٹنگ کر کے ہماری کلیجی کی ہوپ سو میری یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ بھی بنائیں مزدار سے کلیجی اور گھر والوں کا دل جیت لیں یقین کرے جب میں نے بنائی تھی تب بھی موں میں پانی آرہا تھا اور اب جب میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تب بھی میرا دل کر رہا ہے کہ کاش اب دوبارہ یہ کلیجی میرے سامنے آئے اور میں اسے کھاؤں کی بہت زیادہ مزے کی ٹیسٹی بنی تھی ہماری یہ کلیجی تو کلیجی کو آپ چاہ آپ کا دل کرے آپ اسے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی کلیجی کی ریسیپی میں نے شیئر کر دی ہے آپ کے ساتھ ہوپ سے ہو آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی گی تو مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی تو انشاءاللہ میں ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں تھانکس فور ورچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ